صلاة خیر من النوم نازی گرامی حضرت ابو بکر المرزی فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ جھبکنے کی مدت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجل لہے تو میں اس دہاڑی خود کو مسلمان ہی نہیں مانتا ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھے روشن میری آنکھوں میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے مزے لوٹنے والے لوگ ایک جہان پر گزرے ہیں اور کون ہیں کہ جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ چاہے انسان ساری زندگی اس فکر میں آزاد ہو جائے کہ دنیا پر آنے کا مقصد کیا تھا اگر وہ ایک بار سیدے کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے حضرت رومی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہی تو ہر دکھ کا علاج ہے ساری مسیبتیں اس وقت تل جائیں اور دکھ ختم ہو جائے جب آپ کا دیدار نصیب ہو جائے ناظر گرامی تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ ایک شخص مدینہ میں رہا کرتا تھا اور اس کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی اچانک ایک روز زیارت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف نہیں لائے وہ بڑا پریشان ہوا کہ ایسی آخر کیا گلتی اور کیا خطہ کر بیٹا ہوں تو چار دن مزید انتظار کیا لیکن زیارت کا سلسلہ بحال نہ ہوا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر آیا اور آ کر ساروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے غریبوں کے ولی اے بے سہاروں کو سہارا دینے والے مجھ سے کیا گلتی ہو گئی کہ روزانہ مجھے نوازا جاتا تھا اور اب محروم کر دیا گیا ہوں نازگرہ میں کیا دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور خواب میں زیارت کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ کیا تھی تمام تر تفصیلات سے آپ کو آج کی اس خاص ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا سو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیپیکشن آپ کو وقت پر ملتی رہے نازگرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مؤمن کی میراج ہے اور اگر ان جاگتی آنکھوں نے اپنے پیشوا اور رہنما کا دیدار نہ کیا اور زیارت نصیب نہ ہوئی تو پھر ان کو ہمیشہ کیلئے سو ہی جانا بہتر ہے اس شخص سے جو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اس نے روزہ رسول پر رو رو کر اپنی عرضی پیش کی اور پھر اسی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تُو نے ایک کتاب خریدی ہے جو تیرے گھر پر موجود ہے اس میں لوگوں کی غیبتیں لکھی ہیں اور جس گھر میں غیبت ہو تو میں وہاں تشریف نہیں لاتا ہوں نازگرہ میں اللہ تعالیٰ قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے گہرے دوست قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوئی تو وہ دوستی روز حشر بھی قائم رہے گی حدیث پاک کی الفاظ میں آتا ہے کہ ایک بندے کو جہنم کی جانب لے جایا جا رہا ہوگا وہ اچانک ایک شخص کو دیکھے گا وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا رک جائے گا اور اس سے کہے گا کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے تو جنت کی جانب جان لے والا شخص کہے گا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا ہوں تو دوزک کی طرف جانے والا شخص کہے گا کہ جناب میں نے آپ کو دنیا میں ایک دفعہ پانے سے بزو کرائے تھا تو جنت شخص اللہ کے حضور دعا کرے گا اور اس طرح کرے گا کہ اے مالک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے اوپر احسان کرنے والے شخص کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں اور اللہ اس کو بھی جنت کی طرف بھیجوا دے گا ناظرگیرام شان کے ایک بزرگی کے یہاں ایک شخص آیا اور ارز گئے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھے آقا دو جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے بزرگ نے کہا کہ میاں ایسا کرو آج رات کا کھانا میرے ساتھ میرے گھر پر کھانا اور پھر میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ تمہیں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا چنانچہ وہ شخص شام کے وقت ہی حاضر ہوا کھانے کا احتمام ہوا کھانا کچھ ایسا تھا کہ اس میں بے حساب نمک ڈالا گیا نمک اتنا زیادہ ڈالا گیا کہ کھانا کڑوا ہو گیا لیکن ساتھی ساتھ اس شخص کو پانی بھی نہیں دیا گیا ادمنتو شخص نے پانی طلب نہ کیا اور کھانا کھانے کے بعد ارز کی کہ آپ نے بہادہ کیا تھا کہ ایسا نسخہ دیں گے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا اب مجھے وہ طریقہ بتا دیجئے بزرگ نے کہا کہ تم ایسا کرو گھر جاؤ اور جاتے ہی سو جانا بد یاد رہے کہ تم نے پانی نہیں پینا ہے اس شخص نے کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا اور پھر وہ اپنے گھر چلا گیا اور بغیر ایک گھوٹ پیئے یہاں تک کہ پانی کو دیکھے بغیر ہی وہ سو گیا اور پھر اگلے روز فجر کی نماز انہی بزرگی ساتھ مسجد میں ادا کی نماز کے بعد ارز کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا سیدے کونین تشریف لائیں گے میرے دل میں تمنا مزید بڑھ گئی تھی لیکن ایسا تو کچھ نہ ہوا بزرگ کہنے لگے کہ تم نے گھر جاتے ہی فوراں سونے کا ارادہ کر لیا کہا کہ جی میں فوراں سو گیا تھا ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پیا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ سوتے ہوئے تم نے خواب میں کیا دیکھا وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے رات کی خواب میں گھوے دیکھے دریا دیکھا سمندر دیکھا جس طرف بھی دیکھا تو پانی ہی پانی نظر آتا بزرگ نے کہا کہ میاں وظیفہ اور ورد یہی ہے اگر تیرے دل میں پانی کی سچی طرف تھی پانی کی سچے پیاس تھی تو تو ہر طرف پانی دیکھتا رہا تو چاہتا تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے اور پانی کی آرزو تیری آنکھیں بند کرتی رہی اگر پانی کی آرزو تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے خواب میں نظر آسکتا ہے تو تیرے دل میں اگر حضور کی زیارت سچی اور صحیح خواہش ہو تو آمنہ کا لال بھی تیرے خواب میں آ جاتا بس تو تڑپ اور آرزو پیدا کر اور تیرے اندر حقیقی سچی خواہش پیدا ہو اور تیرے اندر حقیقی تمنا پیدا ہو جائے اور تیرا دل دنیا کی حسین ترین چہرہ دیکھنے کو مچل جائے تو پھر آقا کا دیدار نصیب ہو جائے گا بس تو اپنے دل کی دنیا کو پا کر لے تو آنکھیں بند کرے گا اور سیدے کونین کا چہرہ تیری آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا ناظرین رامی ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کے باطن کی دنیا پاک ہو جائے اور باطن کی دنیا کو پاک کرنے کے لئے واحد طریقہ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل کیا جائے نماز کو قائم کیا جائے قرآن نے جس طرح زندگی گزارنی بتائی ہے جس طرح زندگی گزاری جائے اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں ان پر عمل کیا جائے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ